سمسکر آپ دیکھ رہے ہیں انڈے نیوز قریب 600 گھروں میں دراریں پڑ چکی ہیں لوگوں نے یہاں پر اپیل بھی کی تھی یہاں سی ایم سے پشکر سنگ دھامی سے اور اس بیچ جوشی مٹھ سی ایم پشکر سنگ دھامی پہنچے ہیں یہ جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں اتراخن سے یہ جانکاری ہے حالاتوں کا سی ایم دھامی نجازہ لیا ہے یہ بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنچا دیں بھو دھساو کو لے کر دھامی سرکار چنتت نظر آ رہی ہے لگاتار آپ کو بتا دیں کئی گھروں میں بھو دھساو دیکھنے کو ملا کئی گھروں میں دراریں جو ہیں وہ پڑی اور آپ کو بتا دیں کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر رہنے کو مجبور ہیں کیونکہ کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں تصویر آپ کے سکرن پر اس بیچ ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتراخن کے مکہ منتری پشکر سنگ دھامی کو کس طریقے سے یہاں پر تمام ادھیکاریوں کے ساتھ وہ نظر آئے اور ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگوں سے ملاقات یہاں پر سی ایم نے کی ہے اور خود سی ایم پشکر سنگ دھامی جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں گئے انہوں نے جا کر وہاں پر دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو دکتیں ہو رہی ہیں ان کے سمسیاؤں کو سی ایم پشکر سنگ دھامی نے سنا ہے سمجھا ہے اور ان کے گھروں میں جا کر انہوں نے نیرکشن بھی کیا ہے کہ کس طریقے سے درارے جو ہیں وہ گھروں میں پڑی ہوئی ہیں کس طریقے سے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ شتیگرست ہوئے ہیں اس کو لے کر یہاں پر سی ایم پشکر سنگ دھامی کافی گمبیر چندت نظر آ رہی ہیں اور لگاتار آپ کو بتا دے گی لوگوں کے گھروں میں گئے جو شرمت کے شیطر میں گئے جس طریقے سے آپ کو بتا دے گی پورے کے پورے قصبے کے جو گھر ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھود حضاب کا شکار ہوئے ہیں ابھی چوپی یہاں پر جو پانی کا اندر اندر رساہ ہوئا ہے اس کے کارنے سے درارے آئی ہیں اور کافی سارے گھر اس کی جد میں آئے ہیں ہمارا پریاد سب سے پہلے تو یہی ہے کہ سبھی کو سرکچت کیا جائے سب کی جانمال کی سرکچہ کی جائے اور جو جروری جو انتجام ہیں وہ کرنے کے لئے ہم لوگ سبھی پرکار کی تیاری کر رہے ہیں لوگوں کو سرکچی رستانوں پر لے جانے کا ہمارا سب سے پہلا ٹاسک ہے اس کام کو کر رہے ہیں باقی چونکہ بھو بیگیانک بھی اس میں کام کر رہے ہیں وارڈیا انسٹوٹ ہے ہمارا آئی ایٹی رڑکی ہے اسرو سے بھی بات ہو رہی ہے سبھی لوگ اس میں پتہ لگا رہے ہیں اس پر کھوچ کر رہے ہیں کہ آنکر کس کارن سے یہ ہو رہا ہے لیکن ابھی یہ دیرکالک چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے سبھی کو پلائن کیے کرنا ہے یہاں سے پنرواز کرنا ہے تو ان کے لئے کہاں پر بیوستہ ہوگی وہ بھی ہم جگہ کھوچ رہے ہیں لیکن ابھی خلال جو کی تھنڈ کا موسم ہے اور اس تھنڈ کے موسم میں کافی تھنڈ بھی اس چھتر میں پڑتی ہے یہ سہر ہمارا بہت پورانک بھی ہے پہلا مٹ بھی یہیں استعفت ہوا ہے اور دیش کی سیمان چھتر کا بھی جو ہے پرمکیندری ہے اس لئے ابھی جو تتکالک چیزیں ہیں ان کو ٹھیک دشاں میں جائیں لوگوں کو بچاؤ ہو لوگوں کی جلوت کی چیزیں یہاں پر ملیں اس کے بعد یہ سہر پوری طرح سے سرکچد رہے پوری طرح سے بچا رہے اس کے لئے بھی جیسے یہاں کا ٹرینیج ہے یہاں کی سیور لائن ہے یہاں کی انہیں بہوستائیں ہیں روپے کا کام بھی چونکہ یہاں پر چلتا ہے اولی کے لئے وہ ابھی ٹھیک پرکار سے چلے اور مانسون سے پہلے ساری جو ہمارے کام ہیں وہ پورے ہو جائیں ہیں اس پر پوری طرح سے ہمارا فوکس ہی نہیں ہے شکریہ شکریہ شکریہ